اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جیسی کہانی اور کوئی نہیں سنائے خود اللہ نے کہا نحن نقص علیہ کا احسن القصص میرے معبوب آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو سب سے خوبصورت کیا ہے یوسف کی کہانی اور کسی نبی کا یوں تفصیل سے چلتے چلتے واقعہ پر قرآن میں اور کہیں نہیں جیسے یوسف علیہ السلام کی کہانی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے چالیس سال ان کو دربدر ہونا پڑا چالیس برس گھر سے جدا رہے پھر تحمت لگی زلیخہ نے تحمت لگائی اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں مجرم تو زلیخہ ہے تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی تو انہیں یوسف علیہ السلام کو گدے پہ بٹھا کے مو کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا ہادا جزاؤ من اراد بسیدی ہی سو جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدے پر پھر آیا جا رہا پھر جیل تین سنو سال بدعا سے نہیں جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا میں صرف ان کا اب جملہ بتاتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعرف کا جب بنی آمین کو روک لیا آپ پیشے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنی آمین نے چوری کر لی تھی اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے یعقوب اسلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو تو وہ امید ہے چھوڑ دے تو وہ خط ایک بڑا دردناک وہ بڑی تحریر تھی لکھا تھا عزیز مصر کے نام ہم انبیاء کی اولاد شروع سے ہی آزمائش کی بھٹی میں ہیں میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا میرے چاچا کو چوری کے نیچے سے نکار باپ کا لفظ آتا ہے میرے باپ کو چاچے کو بھی باپ عربی میں کہتے چھوڑی کے نیچے سے نکالا گیا میرے بچے کو مجھ سے چھین آ گیا آج چالیس سال ہو گئے مجھے اس کی خبر نہیں تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا واپس کر لے ہم چور نہیں اچھا چونکہ یعقوب بی نبی یوسف بی نبی جب یوسف علیہ السلام اقتدار میں آ گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں باپ کو بتانے کی کہ بھئی بتا دو میں ٹھیک تھاک ہوں خاموش اور خاموش سبر پکرا ہے پکرا ہے پکرا یعقوب یوسف علیہ السلام نے خط پڑا تو بہت روئے اور اللہ کی بھارگاہ میں دعا مانگ یا اللہ اب مجھے ملا جو اپنے گھر والے ملا جو بتا دو پہلے روکا ہوا کہ اب بتا دو تو یوسف علیہ السلام نکاب اڑتے تھے اپنے حسن ایسا تھا نکاب اڑتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے یا وہ دوسری دفعہ بھائی آئے تیسری دفعہ تو ایہا العزیز قد مسنا و اہلنا ضر و جینا ببضاعت مزجاد فاؤفلنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجز المتصدق کیا آجزین کلمات جناب لائے تو کچھ نہیں ہے بھائی یہ دو پھوٹی کوڑیاں ہیں ہمیں کچھ غلہ دے دو بڑی بھوک اور فاتح تو یوسف علیہ السلام نے ایسے نکاب ہٹایا اس دن انہوں نے یوں دیکھا ابھی پہچانہ نہیں میں یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحان انبیاء کے اخلاق کیا ہوتے مجھے کیوں سنا رہے آپ کیوں کیوں سنا رہے کہ ہم اس کو پیچھے چلنے کی کوشش تو کریں کیوں بداخلاق ہو کے مرنا چاہتے کیوں لوگوں کہ دل توڑ توڑ کے اپنی قبر میں جاتے ہیں اسے ٹوٹنے دو اسے اللہ اقبال کی قبر روشن کرے تو بچا بچا کے نہ رکھے اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اسے ٹوٹنے دو اس کا ٹوٹنے پر اس کی قیمت بڑی لگے اس سے وہ فریادیں نکلیں گی جو عرش کو ہلا دی جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے جو تار پہ بیٹی ہے وہ کس دل کو پتا ہے اس ٹوٹنے دو اپنے آپ کو توڑ دو اپنے آپ کو توڑ دو کہ کائنات کا اٹل قانون ہے ٹوٹ کے چیز بنتی یہ کتنی دفعہ یہ توڑا گیا پھر اسے جوڑا گیا پھر یہ روڈ بنا ہے یہ کپڑا کتنی دفعہ کٹا پھٹا اور پھر جا کر زیب تن ہوا ہے ہل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون بہت یہاں جو انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق جملہ ہے قد علمتم ما ظلمتم بیوسف و اخیہ اذ انتم عامدون ہمیں دونوں کا فرق بتاتے ہیں یوسف و اسلام کو کہنا چاہیے تھا آئے ہو نا آج زلیل ہو تو میرے اگوں لگ گیا نا پتا تو تم نے جو میرے ساتھ ظلم و ستم جو تم نے میرے اوپر ڈھائے جان بھوچ کہ تم نے مجھے گھر سے بگھر کیا آج اس کا مزہ چکھر ہو کا نہیں چکھر ہو یہ کہنا تھا قد علمتم تمہیں سارا پتا تھا تم نے مجھے گھر سے نکالا کوئے میں ڈالا بازار میں بکا تحمت اپنے دامن میں سمیٹ کے جیل میں گیا یہ کہنا تھا وہوہ یوسف علیہ السلام پہ قربان جاؤں حل علمتم ما فعلتم بی یوسف و اخی اذ انتم چاہلون مجرم کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں مدعی آپ بے خبری میں بے خبری میں حل وہاں بولا جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جو بات میں عثمان کو کہنے لگا ہوں اسے معلوم نہیں اردو میں ہم کہتے ہیں عثمان تمہیں پتا چلا ابو بکر تمہیں پتا چلا یہ ہے ہمارا محاورہ تو عربی میں حل حل میرے بھائیو آپ کو پتا نہیں چلا تھا بے خبری میں ما فعلتم فعلہ عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے تھوڑا بہت تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تھا اور وہ بھی تمہاری وہ ایسے نادانی میں ہو گیا کوئی جان بوچ کہنیو ایزان تم جائل ہوں نادانی میں ہو گیا اے کسی میں زرف بھائیوں نے ایسے دیکھا قرآن سارا ہی بڑا خوبصورت ہے لیکن بعض مقامت پر آگر انسان کو حیرت میں گم کر دیتے قرآن سارے خوبصورت قرآن کی سب سے خوبصورت آیت کونسی ہے یہ قرآن کے سب سے خوبصورت آیت یہ جو یہ لفظ بھی ابنی اگا شاہکار ہے اینک لأنت یوسف اینک لأنت یوسف حیرت خوف شک یقین درے ہوئے سہمے ہوئے آس لگائے ہوئے خطرے میں گھرے ہوئے تھوڑا تھوڑا پہچانتے ہوئے تھوڑا تھوڑا انکار کرتے ہوئے بے شمار کیفیات کو قرآن نے دو لفظوں میں اینک شیر حیرت میں ہے انگلیوں اٹھ رہی ہیں اینک لأنت یوسف پہلے شک پھر یقین پہلے سوال پھر جواب پہلے خوف پھر امن پہلے ڈر پھر اتمنان اینک لأنت یوسف کہیں تو ہمارے خیال میں نہیں نہیں یقینا آپ یوسف ہو یوسف تو نہیں آپ یوسف ہو میں نہیں ترجمہ کر سکتا میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ کیا اس وقت کیفیت ہوگی الفاظ نہیں میرے پاس ہاں میرے بھائی ڈروں نہیں میں یوسف ہوں یہ میرے بھائی ہے سب اللہ نے ہمارے پر کرم کیا ہے سارے قرآن کو دو لفظوں میں اللہ نے یہاں بیان کر دیا جو تقوی اختیار کرتا ہے جو سبر کرتا ہے اللہ اسے زائے نہیں کرتا تقوی کسی مرد عورت کو اللہ سے جوڑتا ہے اور سبر کسی مرد عورت کو اللہ اور اللہ کے بندوں سے جوڑ دیتا ہے جوڑ جاتا ہے پورا اسلام دو صفتوں میں بیان کر دیا وہی سبر کو میں کہہ رہا ہوں سبر معاف کرنا درگزر کرنا یہ مکمل اسلام کی تصویر ہے